دوستو ایک نیو ویب سائٹ لون چو چکی ہے گرین بائی سائیکل کے نام سے آج اس کا ریویو کریں گے ہم اس کی اوپر کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ بھی اگر چینل پر نیو ہے تو جیس کے ٹیک کو لازمی سبسکرائب کرنا ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ نے اس کا ایکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایکاؤنٹ کیسے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے جب آپ لنک کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ شو ہوگا یہ والے آپشن شو ہوں گی ٹیک ہے یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اور بغیر زیرو کے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ پاسورٹ دینا ہے یہ انویٹیشن کوڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیٹنا اور یہاں پہ آپ نے یہ والا کوڈ لکھنا ہے جو آگے اس کے ساتھ لکھا ہوئے یہ والا کوڈ لکھنے ہے پھر آپ نے ریجسٹر کیو پر کلک کرنے ٹھیک ہے تو میرا آلڑی ایکاؤنٹ بن چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویب سائٹ پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جیسی آپ ایکاؤنٹ بنا لوگے تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ویب سائٹ ہے گرین بائی سائیکل کے نام سے لانچ ہو چکا ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کے کون کون سے پلان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فسٹ والا جو ہے لیول ون لیول ون گرین بائی سائیکل یہ جو ہے اس میں کم سے کم ہم فائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے پانچ سو روپیز اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو ڈیلی اس کے انکم ہوگی وہ ترٹی تری انکم ہوگی اور یہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے یہ چالیس دن کے لیے ہوگا ٹھیک ہے یہ فسٹ والا چالیس دن کے لیے اس کا ٹائم پیریڈ ہے اور ڈیلی انکم آپ کو ترٹی تری روپیز ہوگی اور فائیو ہنڈرڈ اس کج میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں نیچے آتے جائے اس طرح لیول ٹو یہ لیول ٹو والا جو ہے اس میں لیول ٹو میں کتنی پچاسی روپے ڈیلی انکم ہوگی بارہ سو روپے انویسٹمنٹ ہے اور یہاں پہ یہ ساٹھ ڈیس کے لیے ساٹھ ڈیس تک یہ چلتا رہے گا اس طرح نیچے آتے جائے یہ لیول ٹری یہ لیول ٹری کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیول ایڈ تک لیول ہے ٹھیک ہے اس کے سارے یہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اپنے رسک ایسسمنٹ کے حساب سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے فری میں آپ اس سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں یہ گیم والا آپشن ہے اس کی پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو سپن ملتے ہیں ڈیلی ٹھیک ہے آج جو سپن مجھے ملا تھا وہ میں نے یوز کر لیا یہی یہاں سے آپ کو ڈیلی سپن ملتے ہیں تو آپ نے یہ گو والا جو آپشن ہے اس گو والے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر آپ کلک کروگے تو یہاں سے جو ہے ڈیفرنٹ ریوارڈ ہے ٹھیک ہے ایک سوٹائیس روپیز اٹارہ اٹارہ اٹارون تین پانچ سو روپیز اس طرح کے بہت سارے ریوارڈز ہیں یہ آپ کو لک پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ سپن جو ہے ویکل گومے گا تو آپ کو جہاں پر روکے گا وہ ریوارڈ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی میرے پاس جو بیلنس ہے وہ ہے سکسٹی فائف روپیز ٹھیک ہے اس میں آپ کو جب آپ سائن اپ کرتے ہیں سائن اپ بونس بھی آپ کو ملتا ہے اچھا اس کے اندر آپ نے ریچارج کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریچارج آپ نے یہاں پہ جانا ہے ریچارج والے آپشن پہ جانا ہے یہ جب آپ اس کے اندر انویسمنٹ کروگے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ نے اپنی مرضی سے سیلیٹ کرنا ہے یہ جتنی آپ انویسمنٹ اس کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں پانچ سو بارہ سو تری تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار تیس ہزار یہ دو لاکھ تک آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے میں سیلیٹ کر لیتا ہوں بارہ سو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ ریچارج ناؤ والے آپشن پہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو مینیمم اس کے اندر آپ ریچارج کر سکتے ہیں مینیممم کم سے کم وہ ہے پانچ سو روپیز تو ریچارج ناؤ پہ کلک کریں گے اس طرح کا یہ آپ کو آپشن شو ہوگا یہ گو ٹو پیمنٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا یہ اس کا ریچارج کا طریقہ ہے یہاں سے یہ آپ کو نظر آگیا یہ والا ایکاؤنٹ ٹائٹل ان کا جو ایکاؤنٹ ہے اس کا نام آگیا یہ ان کا ایکاؤنٹ نمبر آگیا ایزی پیسہ کا ایکاؤنٹ نمبر ہے یہ ان کا بینک نمبر آگیا اور یہ کتنی روپیز آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے بارہ سو روپیز اچھا سب سے پہلے آپ نے اپنا ایزی پیسہ یا جیس کیش جو بھی آپ کا ہے وہاں پہ جانا ہے اور اس نمبر پہ یہ جو نمبر ہے اس نمبر پہ آپ نے بارہ سو روپیز بیجنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا بھی ہے کہ یہ جو نمبر ہے یہ ایزی پیسہ کا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے ایزی پیسہ کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ کے پاس اگر جیس کیش میں یا ایزی پیسہ میں تو آپ نے ان کو سینڈ کرنے ہیں پھر جب آپ پیمنٹ سینڈ کرتے ہو تو اس کے بعد ایک رسید ہوتی ہے اس طرح ایزی پیسہ کیسے ہوتی ہے جیس کیش کی یہ والی جو رسید ہے اس کا آپ نے سکرین شوٹ لینے ہے ٹھیک ہے اور وہی سکرین شوٹ آپ نے یہاں پہ آکے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ پلس والا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جب آپ اپلوڈ کی اوپر کلک کرو گے تو یہ آپشن جو ہے کانفرم پیمنٹ اس کی اوپر آپ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کلک کرو گے تو تقریباً جو ہے ریچارج یہ ویدن بیس منٹ بیس منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو ریچارج مل جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے بیلنس میں آپ کے بیلنس میں شو جائے گا پھر آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی سائیکل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں اب بھی آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ ٹیم بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم کا کیا بینیفٹ آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹیم والے آپشن پہ لیول تری تک آپ کو ٹیم سے جو ہے ارننگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے جو لیول تری تک آپ کی ٹیم جہاں تک جائے گی ہے وہاں تک آپ کی ارننگ ہوگی چاہے یہ جو ٹیم کی جو ارننگ ہے جو پرسنٹیج ہے وہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے لیول ون کی جو ارننگ ہوگی گیہرہ پرسنٹ وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے ڈیلی ڈیلی اس کو جتنی بھی ارننگ ہوگی اس کا گیہرہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے لیول ٹو میں جو ہوگا اس کا ٹو پرسنٹ اور لیول تری ان دونوں کا 2% ارننگ جو ہوگی وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو ٹیم ارننگ کافی اچھی ہے اس میں اگر کوئی بندہ ٹیم بنانا چاہتا ہے تو وہ ٹیم سے بھی ارننگ کر سکتا ہے تو اس کے اندر یہ ٹاسک ٹاسک والے آپشن پہ آپ نے آنا ہے یہاں سے یہ ڈیلی ٹاسک ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے یہ ڈیلی ٹاسک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو انڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی مزید جو انویسمنٹ والی ویب سائٹ سے وہ میں ڈیلی میں لاتا رہتا ہوں اپنی چینل کی اوپر ویڈیوز جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس ویب سائٹ کے حوالے سے مزید کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا یا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ویڈیوز جوئن کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ ہو یا پھر آپ کو ریچارج اور انویسمنٹ میں یا ایپ کے حوالے سے آپ نے جو بھی پوچھنا ہو تو پھر آپ ویڈیوز جوئن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی